ایسے پاکستان کے ایسے گھدے رپورٹر جنہوں نے پورے پاکستان کو دنیا میں بدنام کر کے رپورٹر پاکستان روز رہا کے بہنچ کرتے ہیں بھائی ساں آج کس مورڈن ایج میں میڈیا کے رول کو قطعی نظر انداز نہیں کیا جوا سکتا جب بھی کسی پیڑت کی سنوائی نہیں ہوتی تو وہ میڈیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے یہ اور بات ہے کہ میڈیا والوں کی بھیڑ میں کچھ کومیڈینز بھی آ گئے ہیں وہ اپنے انداز میں ہی ریکارڈنگ کرتے ہیں اس معاملے میں پاکستان کی یوگدان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا دوستو پاکستان میں چاند نواب سے بڑھ کر بھی ریپورٹنگ کرنے والے لوگ ہیں تو اپنا پیٹ پکڑ کر ہو جائیے ہسنے کے لیے تیار ایک جرمنی کا آدمی پاکستانی ریپورٹر کی بیچ پھنس گیا تو اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اس سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ بیچارہ جواب دینے کے بجائے بچ کر نکلنے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہے آپ خود ہی دیکھ لیجئے سب سے پہلے جب اس نے اپنا نام مارٹین بتایا تو اس سے پوچھا کیا؟ جب اس نے اپنے پوزیشن بتائی گئی تب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے درنگ کی ہے تو اس نے بتایا نہیں بھائی میں اپنے کار ڈرائیو کر کے آیا ہوں اگر آپ کو ڈرینک اور ڈرائیو کا مطلب نہیں معلوم تو دھنیا ہے ایسے ریپورٹر اور ایسے ریپورٹروں والے دیش کے کیا ہی کہنے ریپورٹنگ میں ڈانس دوستو ایک اچھا ریپورٹر وہ ہوتا ہے جو چل رہے مومنٹ میں انوالو ہونے کی بجائے اسے ریپرزینٹ کر سکتا ہے اس دوران ہو رہی گھٹناوں کو اپنے ویوئرز کو دکھا سکیں لیکن کچھ ریپورٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کی سپیشلی پاکستان میں پائے جاتے ہیں وہ اپنے ریپورٹنگ کے دوران گھٹ رہے مومنٹ میں کچھ اس قدر انوالو ہو جاتے ہیں کہ یہ پتا لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ریپورٹر یا پھر اورگنائزر ایک خوشی کے موقع پر پاکستان کے ریپورٹر اپنے ریپورٹنگ کے دوران نیوز لوگوں تک پہنچا رہے تھے لوگوں کے بیچ بولتے بولتے ان کا موڈ ناچنے کا ہو گیا اور انہوں نے ایک ہاتھ میں مائک پکڑ کر ایک ہاتھ سے ڈانس بگڑ لیا ویسے ان کی ڈانس کو کیا بولیں گے مائک ڈانس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے دوستو تو ہماری اس مہنت کو ریکنائز کر دو لائک کر دیجئے کم سے کم اس ویڈیو پر 500 لائک تو آ رہی چاہیے اب بات کرتے ہیں نالے میں ریپورٹر کی ان کے ریپورٹروں کا بھی جواب نہیں کبھی تو نالے کے کنارے بیٹھ کر انڈیا کو کوشتے ہیں اور کبھی نالے کی بھیتر ہی چلے جاتے ہیں جہاں پاکستان میں پانی کے اوپر چلنے والی اس دیسی جگاڑ کے اوپر کچھ ریپورٹر اپنے ریپورٹنگ سکل کا اور سارے کے سارے ریپورٹر پانی میں گر گئے اور سب کو یاد آگئی اپنی اپنی نانی انڈر گارمنٹ والے ماسک کورونا کال کی اس بھیانک مہاماری میں جہاں ہر کسی کے ہمیڈیٹی سے ریلیٹڈ سینٹیمنٹس باہر آ رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں مگر اس کنڈیشن میں بھی چین اور پاکستان کی دوستی کا نایاب نمونہ دیکھنے کو ملا جہاں ایک اور پاکستانی سرکار اور حکومت چین کے گنگان کرنے سے پیچھو نہیں ہٹتی وہی چائنا ہے کہ اس مہامارے کے دوران N95 ماسک بھیجنے کی بات کہہ کر انہیں یوزڈ انڈر گارمنٹس سے بنے ماسک بنا کر بھیج دیئے پس پھر کیا تھا پاکستانی میڈیا کو مل گیا لمبے سمیت تک کا نیوز مچیڈیا یہ مہترما نیوز چینل پر بیٹھ کر بڑے تلخ انداز میں کہہ رہی ہیں چین نے چونہ لگا دیا N95 ماسک کے جگہ بھیج دیئے انڈر گارمنٹس سے بنے ہوئے ماسک ویسے آپ کو کہہ لگتا ہے چین نے ایسا کیوں کیا ہوگا تاکہ پاکستان کی ملوری دنیا میں کرکھری ہو یا پھر وہ پاکستانیوں کو اسی طرح کے ماسک پہننے کے لائک سمجھتا ہے بھائی آپ کو جو بھی لگے ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی بتا چلے کہ چین اور پاکستان کی دوستی میں کتنا دم ہے چلیئے اب ٹاماتر کے دم کی بات کرتے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ بیتے دنوں اور ٹینشن زیادہ بڑھ گئی بھارت نے پاکستان کے طرف جانے والے ٹاماٹر کو روک دیا تھا اس کے بعد تو پاکستانی میڈیا میں بھوچا لاغ گیا انہوں نے ٹاماٹر کو لے کر کچھ اس طریقے کی ریپورٹنگ کی جس سے یہ بتا لگتا ہے کہ انہیں ٹاماٹر کی بھی ضرورت ہے اور یہ ٹاماٹر لینا بھی نہیں چاہتے کھل ملا کر پاکستان کی حالت ایسی ہو گئی تھی ہم بھارتیوں کو کوسنے سے پیچھ نہیں ہٹے آپ سن سکتے ہیں ان کے من کی بھڑاس اور سمجھ سکتے ہیں ان کے دل کا اصلی درد تو اپنی ریپورٹنگ کے دوران بار بار توبہ توبہ کہتے ہوئے یہ ریپورٹر مہودے اب پاکستان کو نصیحت دے رہے ہیں جی بلکل انڈیا کی سوہ عرب آبادی نے پاکستان کا ٹاماٹر بند کر کے ایک نیچ ارکتی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان نہیں جائے ٹاماٹر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے کہ بھارت نے ٹاماٹر تو بند کر دیا ٹاماٹر کے بدلے ہندوستان کے طرف پاکستان ایٹم بمپ ہے مطلب یار ایٹم بمپ نہ ہوا حسینہ کی آنکھیں ہو گئی کبھی بھی مار دو چلی آپ بات کر لیتے ہیں چاند نواب صاحب کی پاکستانی ریپورٹر میں چاند نواب ایک ایسا ریپورٹر ہے جو کیول پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں فیمز ہو گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ سلمان خان کی فلم بجرنگی بھائی جان میں ہمارے نواز الدین صدقی صاحب نے چاند نواب کا ہی رول پلے کیا تھا جس میں یہ ریلوے سٹیشن کی پاس کھڑے ہو کر ریپورٹنگ کرتے ہیں اور آس پاس گزر رہے لوگوں سے ڈسٹرب ہو کر ان کے ساتھ بڑے ہی غصے سے پیش آتے ہیں لیکن وہ بہت فنی لگتا ہے اپنے ریپورٹنگ کے دوران کیول چند لائنیں بولنا تھا لیکن اس کے لیے انہوں نے بیس ریٹیک لیے تھے لیکن اس کے بعد بھی جب لوگوں کا ان کے اور کیمرومن کی بیچ سے آنا جانا نہیں رکا تو انہوں نے لوگوں کو گالیں دیناشتی رکر دیا چلیے اب بات کر لیتے ہیں پبلک لی چھچورے پن کی پاکستان پبلک کے بیچ سے ریپورٹنگ کرنا آسان کام نہیں ہے بلکہ کچھ اس طریقے سے ریپورٹر کو پریشان کرتی ہے کہ بیچارے نوکری چھوڑنے کا ویچار کر لیتے ہیں اس ریپورٹر کو دیکھئے یہ پبلک کے بیچ میں پھسا ہوا ہے اور اپنے آفیس سے آنے والی آواز کا انتظار کر رہا ہے لیکن لوگوں کا سبل جواب دے رہا ہے اور وہ اس کا مزاک اڑانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہے آخرکار لوگوں کی بات سنتے سنتے جب یہ ریپورٹر اپنا میٹل بیلنس کھو بیٹھا تو اس نے پبلک سے کہا یار کیا چیچورا پن کر رہے ہو تمیز نہیں ہے آپ کو تو آدمی بڑے ہی بھدے طریقے سے بولتا ہے کمیز کمیز سامنے پہنی ہوئی ہے اب بھائی اگر ان کے پاس کمیز اور تمیز ہوتی تو دنیا میں ان کی عزت کی بھد نہیں پٹتی چلیے اب بات کرتے ہیں بارڈ کے دوران کی ریپورٹنگ کی کسی بھی نیچرل ڈیجاسٹر کے دوران جاہے وہ بارڈ ہو ڈوب کر اپنی ریپورٹنگ کا پردشن کر رہی ہے موڈی کے خوف میں پاکستانی میڈیا بھارت اور پاکستان کی بیٹ چلتی تنہ تنی کا فائدہ بھارتی میڈیا میں اٹھتا ہے اور پاکستانی میڈیا میں بھی اپنے اپنے دیش کی لوگوں کے سنتیمنٹ کو یوز کر کے نیوز کو سنسنی خیز بنانے اور نیوز کو پبلک ایموشن کا ٹچ دینے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھتے اس تو پاکستان کے ریپورٹر بھی اس سے بہت آگے رہتے ہیں مگر کچھ مرخطہ کی حدوں کو پار کر جاتے ہیں اب اس پاکستانی ریپورٹر کو دیکھئے برساتی نالے کے انتظار میں کھڑا یہ ریپورٹر بول رہا ہے کہ اب پاکستان نے ہندوستان کی طرف اپنا برساتی نالہ چھوڑ دیا ہے اور وہ موڈی کی حکومت کو برباد کر دے گا تو دیکھئے کتنی تیزی سے پانی آ رہا ہے اچھا ہوا کی بھائی صاحب سمیں پر ہٹ گئے ورنہ اس نالے کے ساتھ بہتے بہتے کسی گھٹر میں پہنچ گئے ہوتے لگتا ہے انہیں اپنے دیش کی سینہ کے سرینڈر باز سینکو پر بھروسہ نہیں اسی لیے اب انہیں برساتی نالے سے امید بندی ہے یہ بہت بڑا برساتی نالہ جو جوش میں آ رہا ہے دارت کو تبہر کرنے کے لیے برساتی نالہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا برساتی نالہ ہے جو سیدھا انڈیا میں جا کر یہ تباہی مچائے گا کیونکہ موڈی کی حکومت کو صدق جلانے کے لیے ہمارا برساتی نالہ ہی کافی ہے یہ جو برساتی نالہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت باری مقدار میں آ گیا ہے چلی اب بات کر لیتا ہے ریپورٹر کو تھپڑ بھائی پاکستان کی لوکیلٹی کچھ ایسی ہے کہ وہاں کے ریپورٹرز بیچارے پٹ بھی جاتے ہیں یہ مہیلہ ریپورٹر پاکستان کے پولیس والے کے کردود کو سامنے لا رہی تھی اس کے ارسار اس پولیس والے نے کئی مہیلہوں کو پریشان کیا تھا یہ ریپورٹر پولیس والے کی اس حرکت کو اپنے ریپورٹنگ کے دوران بطور نیوز پیش کر رہی تھی لیکن اس مہیلہ ریپورٹر نے اس پولیس والے کے سامنے ہی مائک لے کر ایک ایسا موچہ کھول دیا جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ اگر اس ریپورٹر نے مائک نہ پکڑا ہوتا تو یہ پولیس والے کی کالر پکڑ لیتی پولیس والے پہلے تو شاند رہا لیکن اس کے بعد پولیس والے نے جو کیا اسے ہم کتہ ہی سپورٹ نہیں کرتے خود مہیلہ ریپورٹر کی بھی پولیس والے سے ایسے ویوار کی امید نہیں رہی ہوگی پولیس والے نے اس مہیلہ ریپورٹر کو جڑ دیا زور کا تھپڑ یہ تھپڑ تمہیں بہت بھاری پڑے گا تو دوستو یہ تھے پاکستانی میڈیا کے کچھ نمونے این پاکستانی ریپورٹرز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جنہیں بولنے کی تمیز نہیں ہیں انہیں کشمیر چاہیے ورنہ ٹماتر کے بدلے ایٹم بم مار دیں گے یا پھر برساتی نالا چھوڑ کر ہندوستان کو بہا دیں گے پہلے عورتوں کی عزت کرنا تو سیکھ لو جناب آن کیمرہ انہیں تھپڑ بارنے سے پہلے سو بار سوچنا دوستو ان میں سے سب سے فنی انسیڈنٹ آپ کو کون سا لگا یہ لوگ کیا ہیں وہ ٹماتر نہیں بیچتے یہ ایٹم بم مار گے یہ تیتنی بڑی بات ہے کہ انہوں ٹماتر بانگ کیے تو یہ بول رہا ہے کہ ہم ایٹم بم مار گے آپ کو تباہ کر دیں اور ایک برساتی نالا چھوٹا سا ہے کہتا ہے یہ برساتی نالا بھارت میں جا کے مودی کو تباہ کر دے گا مودی کے دیش کو تباہ کر دے گا پہلے تو تو اسے بچ تو اس کے کنارے پہ بیٹھا ہوئے تو تم مودی کے گھوموں کو دیکھ رہا ہے بابا یہ جتنا مارا بڑا برساتی نالا گیا ہے یہ جو برسات بارش کا ہوگا پانی بارت کی طرف کہہ رہا ہم نے چھوڑ دی ہے اتنی بڑی بڑی تمہاں پہ سے منا لیا ہے چاہاں بے روز گھروں کا پانی یہاں سے نکلتا ہے اور تو بور رہا ہے کہ بھائی اتنی بڑا برساتی نالا یہ دیکھو یہ سارے بیوکو کے بچے ہیں دوسرے درد دیکھو تفڑ کیسا ہمارا ہے پولیس والے ہیں اس کا کوئی امید یہ ہوگا اس کا سامنے انٹرویو کر رہی ہوگی کوئی بات پوچھی ہوگی اس کو ناگوار گزرا ہوگا اچھا نہیں گزرا ہوگا ان چانٹ رکھت ہماری ہے یہ عزت ہمارے سے پہلے تو ریسپیکٹ کرو عورت کی کرنا سیکھو پھر بعد میں بات کوئی بات ہے مبارے ملک میں عورت کی عزت تھا آپ کو کیا بتا انڈیا میں دیکھو دیوی مانتے ہیں یہ دیوی مانتے ہیں ہم لوگ بھی اگر یہ چیز کریں بھارہ سے کچھ سیکھے کہ بھائی آپ نے عورتوں کو بولے دیوی ہے یقین مانو نا عورت اگر بھرکہ بھی یہاں پہنے کے نہ گھمیں تو آنکھ ہماری نیچے ہوں گی بھرکہ پہنا دیتے ہیں لیکن مر تو ایسی نظر سے دیکھ رہتے ہیں وہ دیکھو پانی میں بیٹھ کے رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ ادھر ادھر تو پانی آن رپورٹنگ کر رہا ہے اور وہ چاند نواب والا وہ بجرنگی بھائی جاتا مووی ویڈیو کا سین آیا تھا لیکن بھائی صاحب یہ ہمارے آگے رپورٹر سے یہ رپورٹر کی عزت ہی نہیں ہے عزت کرنا بہت مشکل کام ہے وہی نا بھائی لوگ ایسے ہیں ہمارے رپورٹر جاتا ہے اس کے ساتھ جھکے اور ہمارے رپورٹر بھی ایسی گھر ہے بلکل 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 رپورٹنگ کا ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کیا کرنا ہے بھول مزے میں لگے بچے نا رہے ہیں بارش ہو رہی ان کے پاس گیا ہے کہتا ہے کیسا لگ رہا ہے بارش میں پھر اس کے ساتھ ناجنے میں لگا گیا ناجنے شروع کر رہا ہے یہ ہی تو بھائی صاحب بدنامی ہماری ہوگی بدنامی ہے نا ایسے رپورٹروں کی بھائی تب بھی تو بھائی صاحب دنیا بولتی ہے کہ کیا گندہ میڈیا ہے تم لوگ اور بات بھی صحیح صحیح بات ہے بھائی تو آپ کی کیا thoughtیں در ویڈاو دم کرتے ہیں